اطرق ہے کہ انسان کسی بھی چیزوں کنٹینیسلی نہیں کر سکتا اور نہیں سن سکتا یہ ہومن نیچر ہے اس لئے اللہ رب العزت نے دنیا میں ہم کو بھیجا دنیا کے زندگی جو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں آخرت کے زندگی ہمیشہ کیا ہے تو اس دنیا کے زندگی میں کہ اللہ نے ہم کو یہ کہا کہ ہنڈر پرسن صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے نماز پڑھنا ہی صرف روزہ رکھنا ہے صرف زکاة دینا ہے ایسا کہا کیا نہیں ہم کو دو رکھتے رہو اس کے ساتھ ساتھ روزہ کی چھوٹا ہوں اس کے ساتھ ساتھ حج کو اللہ نے پیسے وہ کرو اس کے ساتھ ساتھ پیسے آپ زکاة دو سمجھ رہا تو فلی اگر کنٹینیوسلی ان کو ویسا منٹر کریں گے تو نہیں ہوں گا دوسری چیز ہم کچھ چیزوں کو ان کے مطابق بھی ڈھالنے کی ضرورت ہے جیسا بچوں کبھی آپ عیسیٰ چاچا اور موسیٰ چاچا کی بھی کہانی سنائیے سمجھ رہا عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی تو آپ سمجھے نا ان کو تبدیل کرنا ہوں گا ہم لوگ کیا کرتے ہیں دینی مجلس اور دنیا مجلس کا فرض سمجھ دیجئے تو ہم جب دینی بات بھی کو سمجھاتے تو اس کو ایسا ہو کرتے ہیں سیدھا بیٹھو پیر سیدھے رکھو یہ کرو سر پیٹھو بھی بنو پلان کرو کھانا چھوڑو آپ سنو حدیث حدیث بولے تو سب دنیا چھوڑ کر اس میں لگنا اب وہ اپنا کام کر رہا ہے وہ کھا رہا ہے وہ چیزوں میں مسک کر رہا ہے چیزوں کو پھیک رہا ہے اس کے درمین آپ کر رہے ہیں دیکھو بیٹا یہ جو آپ کر رہے ہیں اس تعلو سے ایک بات میں آپ کو بتاتی ہوا دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیں کبھی کبھار جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اس وقت آپ اس میں بیچ میں کوئی چیز کو آپ نہیں سمجھا سکتے تو علماء لکھتے ہیں پہلے ہونے دیں اور فیس گزرنے دیں ایک آدمی نشا کر چکا ہے اب نشا کر کے بہدود ناچ رہا ہے اس کو روکنے آپ جائیں گے تو ڈر ہے آپ کی شخصیت ہی مجھول ہو جائیں گے لوگ دور سے دیکھنے ہوں کہ اچھا دونوں ناچ رہے ہیں دیکھو اتتا عدین دار ہوتا حالانکہ وہ روک رہے ہیں اس کو لیکن وہ آپ کو بھی نچا رہا ساتھ ہیں تو یہاں سنسبل آدمی کیا کریں گا ابھی وہ سودھ میں نہیں ہے اس کو سودھ میں آنے دو اس کے بات بات کریں ابھی بچہ کوئی چیز میں ڈوب گیا ہے وہ غلط کام کو کر رہا ہے کسی کو پسند کر رہا ہے میں ایک واقعہ سنا تھا چھوٹی چیز آپ نے ایک کہانی سنی وہ ایک بچہ رہتا وہ گرفتار ہو جاتا چوری کرتا تو وہ بلتا میرے کو ایک بار میری ماں سے ملنے دو پھر اس کی ماں سے ملانے لے جاتے تو کیا کرتا اس کی ماں کا کار دیتا سنا نہیں ہے تو وہ بولتے کیوں ایسا کیا تو بولے میں نے پہلی بار ایک چھوٹی چوری کی تھی میری ماں نے نہیں روکے جس کے نتیجے میں بڑی چوری کی طرف گیا ہے آپ سن ملی دیکھیں دو بچے کیل رہے ہیں دو تین بچے کیل رہے ہیں ایک بچے کا بلون برسٹ ہو گیا پھوڑ گیا تو آپ اپنے بچے پر غور کیجئے اس نے ہسایا اس کو غم ہوا اگر وہ خوش ہوا تو فراہن اس کو بلا کی بچی بیٹا آپ خوش کیوں ہیں اس کے نقصان پر مالی تو ٹرینڈ ہے دنیا میں سب ایسی کرتے ہیں کوئی گرے تو ہستے فلاں ہوا تو ہستے کسی کا نقصان ہو تو آپ لوگ دستے بیٹھ گئے ہم بھی کیا روک رہے کوئی سی جس سے آپ لوگ بھی دستے کیوں ہسے آپ تو وہ لیں گا اس لیے ہسے کہ اس کا بلون پھڑ تو خوش ہی ہے کیا آپ کا بلون بست ہوتا تو کیا آپ ایسی ہستے تو آپ نے جب آپ کی بھائی کا بلون پھڑا تھا آپ ہسنے کے بغیر آپ جا کے اس کو تسلی دیتے نیکس ٹائم ایسا ہوا تسلی دو کہ ہوا اس سب کے ساتھ ہوتا انشاءاللہ دوسرا بلون دے دیں گا یہ منٹیلی ڈیولپ کرنا پڑے تو آپ کو دھیرے دھیرے کنٹینیوسلی ہائمرنگ نہیں کرنا ہے مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ نے گن نکالی اور ایک گن جو آپ کی ایک آیت نکلتی ہے تو بچہ دیکھتے ہیں اب امی آگئے آپ شوٹنگ چال ہو جاتی ہے قرآن حدیث ہے اس کو زمین زمانہ حالات محول وہ کس چیز میں اندلجے کیسے سمجھے ٹریکٹیکل ایگزامپل چیزوں کو بدل کر جس کو بلتے ہیں سیملیز کسی چیز کے برابر کچھ چیزوں کو گھڑ کے اس کو کہیں گے سٹوریز بولتا ہے کہانی ہے جبکہ وہ ریل نہیں ہوتی ہے تو ایسے چیزوں کو بتا کر ان کو سمجھانے کوشش کیجئے ساتھ میں پھر آپ بعد میں ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ یہ میں نے جو کہانی سنائی تھی یہ ان کی تھی تو آہ اچھا وہ کہانی کو آپ نے نام نہیں بدلے لیکن آپ نے ایک زید تھا اور زید نے جو فلان کام کیا اور زید ایسے تھے زید بعد میں آپ بتا رہے ہیں زید کون تے بتا آپ کو ان کے نام زید بن حرسہ تھا اور یہ ایک صحابی تھے تو آپ نے تھوڑا سا سمجھے نا مطلب وہ ٹیکسٹ کو چینج کیا تو اس طرح سے انشاءاللہ کریں گے تو میں سمجھتا بچے آسانی سمجھیں گے اور رکھتا آئیں گے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتوں ستقات کے ذریعی ڈونیشے ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ